تو روس یکرین یود کے سب سے بڑے سیکریٹ آپریشن کا پردہ فاش ہوا ہے اس آپریشن سے روس کو دے لاکھ کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس نقصان کی پیچھے چہرہ ہے ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے اور اس کا کوڈ نیم ہے گوگا خاص بات یہ ہے کہ یکرین کا یہ ایجنٹ روس سرکار کی سیلری پر تھا اور روسی نیوی میں کام کر رہا تھا یود میں ابھی تک یہ پتن کو سب سے بڑا اس کا دھوکہ ہے اس دھوکے سے بلیک سی فلیٹ کا قریب پچاس فیصد بیڑا ختم ہو چکا ہے آپ دیکھیں یکرین کے ایک ایجنٹ نے کیسے روس کے بلیک سی فلیٹ کو دھست کیا اور کیسے زیلنسکین آپریشن گوگا کو انجام دیا یکرین کے راشتفتی بولادمیر زیلنسکین نے تین دن سے یکرین کے ائر بیس پر جاری پمورچہ کا پرتشد شروع کر دیا ہے تین جولائی کے دیر رات کریمیا میں کالر ساغر کے کئی کیپ اور تٹیہ علاقے ایک ساتھ دھماکوں سے گونج اٹھے مجھے تھی یکرین کے بلیک سی فلیٹ پر آگورا سی رون کے حملے یکرین کی خوفی ایجنسی اور ملٹری انٹیلیجنس نے تین جون کی دیر رات پوتن کے سٹرنگ آف ڈیتھ کو دھوڑنے کا آپریشن شروع کیا اور دیر رات کالر ساغر میں جنگ شروع ہو گئی کالر ساغر میں تینات روسی سینہ نے نائٹ ویجن کیمرہ سے یکرین کے سمدری ڈرون کو دیکھا اور ڈرون پر مشین گن سے فارنگ شروع کر دی روسی سینہ نے قریب 80 کلومیٹر کے رفتار سے دولتے ڈرون پر ایک منٹ میں 18 سو سے زیادہ گولیاں برسائیں جیسے ہی نشانہ ستیق لگا گالہ ساغر ڈرون میں لگائی گئے ویسپوٹک کے تھماکوں سے دھدک اٹھا روسی سینہ نے ڈرون کو ناکام کرنے کا جشن منایا لیکن یکرین کا آپریشن گوگا ابھی خط نہیں ہوا تھا اس آپریشن کا ٹارگیٹ اس بار سیویسٹ پول نہیں بلکہ روس کی زمین پر بنا نیول بیس تھا یکرین کی ملٹری انٹیلیجنس نے آپریشن اوڈیسا شروع کیا اوڈیسا کے ترد سے ماغورا سی ڈرون روانہ کیے گئے انہیں سیویسٹ پول کی طرف بھیج کر روس کا دھیان بھٹکایا گیا اور ڈرون کی دوسری ٹکڑی روس کے کالا ساغر نیول فلیت کے سب سے سرکشت بیس نوورو سسک کی طرف بڑ گئی تین جولائی کی رات یکرین کے ماغورا ڈرون نے نوورو سسک نیول بیس پر حملہ کیا اور اس حملے پہ روس کا ایک جہاز نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا یہ نوورو سسک بیس کی سیٹلائٹ تصویریں تین جولائی کو لی گئی ان تصفیروں میں روس کی نوورو سسک بیس پر کھڑے روسی جہاز نظر آ رہے ہیں اور چار جولائی کی صبح جاری کی گئی ان تصفیروں میں ایک جہاز دکھایا گیا ہے جس سے دھوہا اٹھتا نظر آ رہا ہے نوورو سسک بیس کا سرکشا چکر روس نے جون کے مہینے میں ہی کڑا کیا تھا لیکن اس کے پاپجود اس پر یوکرین کا سمدھری ڈرون حملہ کیسے کامیاب ہوا اسے ایک اینیمیشن سے سمجھیں نوورو سسک نیول بیس پر حملہ کرنے کے لئے یوکرین نے تو ماغورا سی بیبی ڈرون کو بھیجا تھا نوورو سسک بیس کی سرکشا دیوار کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی روسی سینیکو نے ڈرون پر گولی باری شروع کر دی ایک منٹ تک گولی باری میں یوکرین کے دو سی بیبی ڈرون دھماکے کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن ایک سی بیبی ڈرون روسی سینہ کو چکمہ دیتے ہوئے مائنس اور سرکشا دیوار کو بھیجکار پورٹ کے اندر گیا اور وہاں پر کھڑے روسی جہاز سے ٹکرا گیا جس سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور روسی جہاز میں آگ لگ گئی نوورو سسک پر یوکرین کا یہ حملہ پوتن کا سرکشا چکر بھیجنے جیسا ہے جون کی شروعات میں نوورو سس بیس پر ورنیتک تیناتی کی گئی تھی جہازوں کو حملے سے بچانے کے لیے اور ڈرون مار گرانے کے لیے سرکشا لیئر کو تیار کیا گیا نیول فلیٹ کی سرکشا میں سب سے پہلے ساگر کی ستہ پر سی مائنس تیانے کی بارودی سرنگیں بچھائی گئی اس کے بعد بیس کو سرکشت کرنے کے لیے پینٹون سے ایک سترہ میٹر گہری اور نو میٹر اونچی دیوار بنائے گئی اس دیوار کے پاس روسی نیوی کی چھوٹی چھوٹی اٹیک بوٹس کو تینات کیا گیا تھا جن کی ذمہ داری بڑے یودھپوت کی سرکشا کرنا ہے ان چھوٹی اٹیک بوٹس کے پیچھے یوکرین پار مسائل لانچ کرنے والے روسی نیوی کے یودھپوت تینات کیے گئے یودھپوت کے پیچھے روس کی سممرین تینات کیے گئے یعنی تین لیئر کی سرکشا کے پیچھے روس کے اہم نیوی یودھپوت اور سممرین کو تینات کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی یکرینی ڈرون نوورسس پر حملہ کرنے میں کامیاب رہے سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بختہ سرکشہ کے بعد بھی یکرینی کے حملے کیسے کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا جواب ہے سیلنسکی کا آپریشن گوگا گوگا زیلنسکی کے ایک ایجنٹ کا نام ہے اور اس ایجنٹ کی تصویر ہے یہ گوگا اس سینک کا کوڈ نیم ہے جو یکرینی کی دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ایج یو آر نے دیا ہے یہ روسی نیوی کا ارس تھائی کرمچاری تھا گوگا نے ہی روس کی نیول فلیٹ پر حملوں کے انپٹ دیئے اب اسے یکرین لائے گیا ہے روسی سینہ نے ایک پریس کانفرنس میں گوگا کو میڈیا کے سامنے پیش کیا یکرینی ملٹرک خوفی ایجنسی نے آئی وانٹو لیو نام سے لیکسی فلیٹ کے خلاف ایک آپریشن چلایا اور چار جولائی کو اس کی جانکاری دی گئی جس میں آئی وانٹو لیو کے پروکتہ ویتالی میت بیانکو ایچ یو آر کے پروکتہ آندری یوسو گوگا فریڈم آف روشن لیجن کا سدسی اور یکرینی سینہ کا ایک ادھیکاری نظر آ رہے ہیں گوگا نہیں آٹھ اپریل کو روس کے کیلینن گراند بیس پر کھڑے ایک جہاز میں آگ لگائی تھی گوگا بیتے قریب ڈیڑھ سال سے یکرینی سینہ کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کے انپٹ پر یکرین نے کئی بڑے حملے کیے جس میں روس کے کئی بڑے جہازوں کی جل سماعت ہی ہو گئی گوگا کے انپٹ پر یکرین نے جو حملے کیے ہیں ان سے ہوا نقصان بہت بڑا ہے 21 اپریل 2024 کو یکرین نے مزائل حملہ کر کے روس کے سپورٹ نیول ویسل کومونہ کو دھوست کر دیا پانچ مارچ 2024 کو یکرین کے حملے سے روس کے پیٹرولنگ یدھپوت سرگئی کو تو اگڈوب گیا چودہ فروری 2024 کو سیزر کونی کو دھوبا تھا ایک فروری 2024 کو ایوانوویٹس یدھپوت بھی کالا ساغر میں سما گیا 26 دسمبر 2023 کو نوو چرکاسک یدھپوت نے حملے کے بعد جل سماعت ہی لے لی چار نومبر 2023 کو اسکول یدھپوت پر حملہ ہوا اور اس کی بھی یہی گتی ہوئی 13 ستمبر 2023 کو منسک یدھپوت پر حملہ ہوا اور وہ بھی ڈوب گیا دوسرے بشو یدھپ کے بعد یہ ایک ایجنٹ کی طرف سے کسی سینہ کو پہنچایا گیا سب سے بڑا نقصان ہے روسی سینہ کے اس یکرینی جاسوس نے بودھین کو بہت بڑا دھوکھا دیا ہے اب اسے یکرین لے آیا گیا ہے اور روس کے بھدروہی گھٹ فریڈم آف روشن لیجن میں شامل کر لیا گیا ہے اب گوگا یکرین کے لیے جنگ لڑے گا یورو ریپورٹ تی بی نائن بھارت برش